بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پلاسپک اسلامیات پیج نمبر ہنڈرڈ سبق کا نام ہے رواداری معنی و مفہوم رواداری کا لفظی معنی کے لحاظ سے بڑا وسیع ہے رواداری کی معنی ہے لحاظ کرنا رعایت کرنا مان لینا وغیرہ دوسرے الباز میں کسی بھی معاملے میں اگر لوگوں کے رائے مختلف ہو تو جس کی رائے زیادہ اچھی ہو اسے مان لینا اور دوسروں کے رائے کا احترام کرنا رواداری کہلاتا ہے ایک شخص آپ کی نظری یا عقیدے سے اتفاق نہیں کرتا تو اس شخص پر زبردستی اپنا عقیدہ یا رائے مسلط نہ کرنا بھی رواداری میں شامل ہے مسلط نہ کرنا مان نہ لینا نوانل دین میں جبر نہیں مطلب دین میں زبردستی نہیں جبر زبردستی رواداری کے بارے میں ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی ہماری عقیدی ایمان اور مذہب کے علاق رائے رکھتا ہو تو اللہ تعالی کا حکم ہے کہ ہم دین اسلام کا پیغام اس تک ضرور پہنچائے یہ پیغام حکمت اور اچھی دلیلوں پر مبنی ہونا چاہیے یہ پیغام حکمت مطلب اچھی طریقی اور اچھی دلیلوں پر مبنی ہونا چاہیے مبنی بنی ہونا چاہیے کوئی اس کو پسند کرتا ہے تو اس کی مرضی ورنہ اس میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہا فی الدین ترجمہ دین میں کوئی جبر نہیں دین میں کوئی جبر نہیں مطلب دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے اسلام کسی دوسری مذہب کی ماننے والوں کو زبردستی اسلام میں دخل کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور ہر شخص کو اپنے اپنے مذہب اور نظریے مذہب دین اور نظریے سوچ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ازادی دیتا ہے زندگی بسر کرنے زندگی گزارنے زندگی گزارنے کی ازادی دیتا ہے دیگر مظاہب اور اور عقیدی ماننے والوں کو اسلام کی دعوت دیتے وقت رواداری کا اصول اپنانا چاہیے اس سلسلے میں ارشاد باری تعالی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِهِ اَحْسَن ترجمہ اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں بحث اور گفتگو کرو بحث اور گفتگو کرو باتشیت کرو سمجھاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے محالفین کا سامنا کرنا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوپار مکہ کو نہایت حکمت اور اخلاق سے دین اسلام کی طرف بلائیا حیرت مدینہ کے بعد جب اسلام عرب کے مختلف علاقوں تک پہنچا تو دور و نزدیک سے لوگ قابلوں کے شکل میں مدینہ منورہ آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دیتے جس کے نتیجے میں کچھ لوگ اسلام قبول کر لیتے اور کچھ ویسی ہی واپس لوٹ جاتے اس طرح ایک طفع نجران کی عیسائیوں کا ایک وفد ایک وفد ایک گروہ ایک جماعت چند لوگ یعنی گروہ جی آر آیوفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوا اس وفد میں عیسائی علماء اور مذہبی لوگ بھی شامل تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں دہرایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو احسن طریقے سے اسلام کی دعوت دی احسن طریقے سے اچھی طریقے سے جو انہوں نے قبول نہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا بلکہ ان کو عزت و احترام سے رحصت کر دیا صحابہ کرام رضی اللہ وآلہ وسلم کی رواداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ وآلہ وسلم کو بھی ہمیشہ رواداری کی تلقین کی تلقین کی نصیحت کی حلفاء راشدین کے دور میں مکمل مذہبی آزادی تھی تمام مذہب کے معنی وعلوم کو نہ صرف اپنے اپنے طریقہ طریقے سے عباد کرنے کی آزادی تھی بلکہ ان کی عبادت گاہوں اور مقدس مقامات مقدس مقامات عظیم مقامات پاک مقامات کی بھی حفاظت کی جاتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ وآلہ وسلم کی زمانے میں بیت المقدس کی عیسائیوں کو بتائے گیا تا کی ان کی عبادت گاہوں اور مقدس مقدس مقامات کی حفاظت کی جائے گی عبادت گاہوں عبادت کی جائیں جہاں لوگ عبادت کرتے ہیں اور دین کی معاملی میں ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا اس طرح ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ وآلہ وسلم نے ایک غیر مسلم بوڑی کو بیک مانگتی ہوئی دیکھا بیک سوال کرتی ہوئی بیک مانگتی ہوئی دیکھا سوال کرتی ہوئی دیکھا تو عاب رضی اللہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ وہ بیک کیوں مانگ رہا ہے اس نے کہا مجھ پر اتنا جزیا لگا دیا گیا ہے جزیا ٹکس جس کو میں ادا نہیں کر سکتا یہ سن کر عاب رضی اللہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس سے اس کا وزیفہ مقرر کر دیا اور پرمایا یہ بے انصافی ہے کہ جن لوگوں کی جوانی سے ہم نے فائدہ اٹھایا بڑا پے میں ان کی مدد نہ کرے ملکشام پتا ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ وآلہ وسلم اس بات کا حاصل طور پر اعلان کیا کہ عیسائیوں کو مکمل مذہبی ازادی ہوگی ہمارے وطن میں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں جن میں عیسائی سکھ ہندو شامل ہیں ان کی عبادگاہیں موجود ہیں وہ اپنی مذہبی یعنی وہ اپنی دینی جو اس کا دین ہوتا ہے یا جو اس کا مذہب ہوتا ہے رسوم و رواج اور تحوار بھی مناتے ہیں طور طریقی بھی مناتے ہیں رسوم و رواج اور تحوار بھی مناتے ہیں اپنے طور طریقی مناتے ہیں ہم اپنے غیر مسلم پاکستانیوں سے لیندین لیندین معاملہ اور میل جول بھی رکھتے ہیں میل جول ملنا جلنا یہ اسلامی معاشرے میں رواداری کی ایک بہترین مطال ہے